جو سکت جنگل کے قریب آئے میسم نے محسوس کی تک مرشد علی نے زبان بند کر دیتی ہے گفتگو بند ہو چکی ہے سرکار میسم نے نظرہ چاہیاں کیا دیتا کہ حضرت علی نے صرف بولنا ہی بند نہیں کیتا بلکہ مرشد علی دی اکھاں میں چاہنگیوں نظر آئے اکھیاں میں چاہنگیوں نظر آئے قدمہ دے ہاتھ لاکیت کردے مولا اتنی خوبصورت گفتگو دے دوران توڑا اچانک رو پومنٹی بادہ باعث کیا ہے وہ کیا رکھم یاد آگیا جسے تو انہوں رلا دیتا ہے میں نہیں بھی فرماؤ میں توڑا اس گھم دے بھی شریک ہو جاؤں سرکار علی فرمان نے دیکھ میسم بس آخری دو جملے دیکھ میسم میں علم امامت کا جاننا اوہ سامنے جبا خجور دا پودا نظر آ رہا ہے اجن پودا ہے جاتے ایک دن خجور دا درخت بنسی تے ظالم حاکم وقت میرا دشمن تینویس خجور دے درخت تے سونی دے جڑا دیتی اب آزاندہ تے مولا میں پچھ سکنا میرا دوش کیا ہوسی گناہ کیا ہوسی جسی پاداسی میں نے صدا ملسی اب آزاندہ میسمی یوں گلتے میں نے روان دیئے کہ تیرا گناہ کوئی نہ ہوسی یوں گناہ ہوسی کہ تیری زبان تے میں علی دا نام تے دلویت میں علی دا عشق ہو سی ہن سننا مرشد علی مرید میسمی مقالمہ ہے تو مانا مرشد تے مرید دا سرکار میسم نے گل سنی چہرے تے کمانی خیز مسکراہت آئی سلخی آئی کرمہ تے حطلہ کے آدھے مولا مرشد پھر اے مقامیں غم تے نہیں ہے تے جائے مسررہ تے میں اتنا خوش نصیب آکے اپنی زندگی اپنے مرشد دی پاک زبان دیو اپنی خواب دی تابعی سن ریا تو ساتھے میرے سینے تو واقف ہو سرکار نے آواز دیتی آکھا دیکھ میسم میں تمہیں بھی دست دیا کہ جب تک تُو سونی دل لٹکیا رہی سی سال ہا سال جو نہ گزر جان میں علی آخرے جب تک تیری زبان تے میں علی دا ورد جاری رہی سی تیری روح کب سے انسری تو پرواز نہ ہوسی اے تیری زبان دہن چو کپنے سن تے پھر تیری شہدت اے واقعہ سنیا آ گئے واپس اے گل ذہن محفوظ کر دیتی اس صبح دو تیرہ بڑھ گیا میسم دا کہ حضر صبح عبادت تو فارغ ہو کے ایک مشکی دا پانی دا چاندے مون جاتے آکے اس خجور دے پودے نو پانی دیں دے ساری زندگی میسم نے اس پودے نو پانی دیتا اپنی مندل دی انتظار کی تھی اور وقت آ گیا حضرت میسم دے دستور اے معمول ذکر علی کر دے نے چاند ایام دے بچ او خوال تا خوال لوگانے نے دے حلکہ ارادے دے داخل شروع ہونا شروع کر دتا اور حاکم وقت دے خلاف معاشرے بچ بغاوت شروع ہو گئی اور حاکم وقت دے خلاف نفر دے جذبات ابرے اے اطلاع ملی ملون نے حضرت میسم نو سدیہ دربار دے بچ تے آکھا میسم آکے میسم کھڑو گئے آخری جملہ اور کسیدہ میسم کھڑو گئے آبازہ میں میسم دو نہیں جانتا آدابِ شاہی تو واقع نہیں تینی پتہ تو ایک بادشاہ دے دربارت کھڑتا ہے سلام کیوں نہیں کیتا حضرت میسم مسکرا کے دنے ملون میرا سلام صرف کنہ کی تے جیرے لائک سلام نہیں میں تنہوں لائک سلام سمجھ جائی نہیں میں نے جلدی جاستو صدیہ کے ہوئے آبازہ میں میرے دشمن علی دا نام جپنا چھوڑ دے لوگ انہوں میرے خلاف بغاوت کے اکسانہ چھوڑ دے میں تنہوں دنیا دی ہر عیش و عصر اپنال آسودہ کر دے ساں مالا مال کر دے ساں آباز آیا اگر میں علی علی کرنا نہ چھوڑا توجہ بھائی میں کسی دیتے آ گیا علی علی کرنا نہ چھوڑا تکرسے کیا آبازہ میں پھر عبرتناک موت تیرا انجام ہو سی آبازہ میں بس موت بس موت آبازہ میں موت بھی آئی تو پیغامیں بکا ہو جائے گی جو صدا ہے وہ میرے حق میں جدا ہو جائے گی اور عشقِ حیدر پر نہ دے مجھ کو قضا کی دھمکیاں یہ نماز ایسی نہیں ہے جو قضا ہو جائے گی آبازہ ملون غصے جایا تخت خلافت نے بھی ملون بیٹھائے غرور و قبردہ بھی شکاریں غصے دیوچھے اگ بگولا ہویا آکھ حضرت شاہ جاؤ پھر اس نے اپنے انجام تک پہنچاؤ مصب نوائق المقامہ خجور تے کس طرح تاریخ درسی ہے ہتھان دے ہتھانیاں تھیلیاں میں اور پیران دے تلویان دے لوہ دیاں میخان ٹوک دیتیاں خجور تے نشان کاردتا سولی تے انہیں خیر فطری عمل ہے لوکان دا اس تو متصر ہونا بڑا فطری عمل ہے لوگ میں بے تماشاں نے کہ حکومت اس دن نل کیڑے کیڑی عذیت نایر دوچار ہوندہ ہے میسم خون بس رہا ہے رس رہا ہے لیکن زبان تے علی علیہ وردیاری ہے چہرے تے کوئی پریشانی نہیں ایک دن دو دن تین دن گزر گئے ایک قیفیت کوئی پریشانی نہیں پھر اطلاع ملی ملاؤن واقعہ کے ہوند تیرا تخت الٹن واسطے قوم تیارے جلدی کوشتہ صد باب کر آیا آخری مقالمہ آکیہ در دیکھ بھی سم میں جاننا اے سولی دی عذیت نال تو شکارے تین دن ہو چکے نے انسان دے وست و بہرے آج میں تنوں آخری موقع دینا ہوند بھی بعد آجا علی علی کروں تو میں تنوں دنیا دی حل نعمتنا مالا مال کا دیسا اور اے جانی سولی دی عذیت ہے اس تو چھٹکارہ دلوا دینا تینوں زندگی دینا جس سکتے گال آکھی اس سکت حضرت مصرم دے چہرے تھے ایک مانی خیز مسکرا ہٹائی اور اس رو مخاطب ہوکے حضرت مصرم نے جانی گال آکھی اس رو میں قصیدے دے مصرہ اول تے رکم کیتا ہے خدمت عالی پیش کرنا ایک ملنگ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جوابت مل کے یکسو ہو کے ایسا پرجوش نعرہ لگاؤ کے لطف آ جائے ہاں میں علی بلی کا غلام ہوں مجھے دار پہ بھی قرار ہے میں علی بلی کا غلام ہوں مجھے دار پہ بھی قرار ہے میں علی بلی کا غلام ہوں مجھے دار پہ بھی قرار ہے میں علی بلی کا غلام ہوں مجھے دار پہ بھی قرار ہے میں علی بلی کا غلام ہوں مجھے دار پہ بھی قرار ہے میں علی بلی کا غلام ہوں مجھے دار پر بھی قرار ہے ہاں قرار ہے تو عدو میں نفس رسول ہے تیرا طرف بھی تجھے دار ہے سبحانہی اللہ سبحانہی اچھا بھائی ایک لفظ استعمال کیتا ہے تو جو رکھ رہا ایک لفظ استعمال کیتا ہے رعونت رعونت میں نے کبر نخوت غرور تکبر آکڑ پونڈ توجہ ہے میرے پاس سے ایک لفظ میں استعمال کیتا ہے توجہ میرے پاس سے ہونے ایک تقابل ہے مبادنے نہیں مقابلہ ہے حق اور باطل دا توجہ میرے پاس سکھنے وہ اپنا تو اس میں لعوندہ کس طرح تقابل کا دن ہے حضرت امیر سمحان بھائی مجھے چاہتوں میں اماملی تو اداوتوں کا اثیر ہے میں الفاظ پیش کر دیا مجھے چاہتوں میں اماملی تو اداوتوں کا اثیر ہے مجھے چاہتوں میں اماملی تو اداوتوں کا اثیر ہے میں علی والی کا فقیر ہوں تو اداوتوں سے امیر ہے میں علی والی کا فقیر ہوں تو اداوتوں سے امیر ہے میرے دیر دنو Guang « survey own» میرا در دنو路 ہی نور поговорواتیں ًا تیرا دین کے نار ہی نار ہے میرے موت بھی میری جیت ہے تیری زندگی تیری حال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لو بھائی ہم میں ایک بڑی مان بسم اللہ بسم اللہ حکم ارشاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتصاد ہم کہتا ہے مجلس کا نہیں نہیں زبان ایک شیر پڑی دا سبحان اللہ سبحان اللہ لوبا ایک میں دل اس کسی دے دا شیر پیش کر دے اور بڑی مانی خیز گا دے اتنی گل کیتی حضرت میسم نے گفتار بند کر دی سبحان اللہ انہیں اس نے چیلنج کیتا لیکن زبان بند کر دیتی اکھی بھی بند کر دیتی ہیں خموش ہی اختیار کیا اور ایک لمحہ گزریا دو گزرے چاند لمحات گزرے بدستور میسم دی ہیں اکھی بھی بند زبان بھی خموش انہوں ملہ و نیاک ہے میسم انہوں میں سمجھ گیا تیری اے عذیت تیری تیری برداشت تو باہر ہو چکی ہے نہ ہن تو بولن دے قابل دے نہ دیکھن دے قابل دے اس وقت سے میں ہن بھی تیرنوں آخری موقع دے نہ باد آ جا علی علی کرن تو میں اس عذیت تو تیرنوں بچا دے اے تیری خموشی دست دی ہے تیری آکھا نہ بند ہونا دست دے کہ تُو اس عذیت دہو مقابلہ نہیں کرتی جس وقتے گل اکھی سرکار امیسم نے اکھی کھو لیا زبان کھلی تے مخاطب ہو کے کہ ملون میں تنہوں دستنا اے خموشی میری عذیت تھی وجہ تو نہیں تقریب تھی وجہ تو نہیں یہی خموشی میں کیوں سیار کیتی ہے ہاں بھائی میں خدا کا چوکر ادا کروں کہ میری نماز ادا ہوئے جاگو بھائی جاگو لاہور بھائی یہ تھوڑا جاگو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھائی ہاں جی میں خدا کا چوکر ادا کروں کہ میری نماز ادا ہوئے جو کہا تھا میرے امام نے نہ درا بھی بات قضا ہوئے جو کہا تھا میرے امام نے نہ درا بھی بات قضا ہوئے ہے وہی درم کجور کا وہی دار ہے نیراوار ہے ہے وہی درم کجور کا وہی دار ہے نیراوار ہے تیراوار ہے ہے لبوں پہ بے بے علی علی اسی بات کا تو خمار ہے 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 پنجابی دار جرا ہے ہے ہے